بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ ایم عبدالباسد یور انگلیش ٹیچر ڈیر سٹوڈنٹ آج سکسٹھ میں ٹو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی ون ہے اور آج کی ڈائری کے مطابق ہم لیسن نمبر ٹوئنٹی فائیو جس کا نام صلاح دین یعنی صلاح دین عیوبی ہے اس کے لاسٹ پارٹ کی ریڈنگ کریں گے اور اس لاسٹ پارٹ کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہمارے اس لیزن کی ریڈنگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو آج جس پارٹ کی ہم نے لاسٹ پارٹ کی ریڈنگ کرنی ہے وہاں تک کہ جو ڈیفکٹ ورڈز میننگ ہیں پہلے ان کو دیکھ لیں اور سن لیں ڈسٹروائڈ تباہ کیا راوب لوٹ لیا ڈسو بے حکم ادولی کرنا رینسم تاوان سلیو غلام ریلیزڈ آزاد کر دیا سیڈلی افسردگی سے سوفٹ لیڈر نرم دل رہنما فال فتح فال کا مطلب گرنا بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پراد فتح ہے The Fall of Yerushalem یعنی بیت المقدس کی فتح لائن ہارٹ شیر دل ایڈمائرڈ تعریف کی شیویلرس جرتمند گروم گھوڑوں کا نگران مگنیفیسنٹ شاندار ری کیپچر دوبارہ قبضہ کرنا نوبل فگر عظیم انسان یہ ہیں وہ تمام ورڈز میننگ جو آج کے اس پارٹ کی ریڈنگ میں آئیں گے تو چلتے ہیں اس لاس پارٹ کی ریڈنگ کے طرف جو کہ پیج نمبر 145 پر موجود ہے وین سالہ دینز آرمی مارچ جن پریویس لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ رینالڈ کے کلے پر قبضہ کر لیا اور جو بیت المقدس کا بادشاہ تھا اس کو بھی شکست دی اور مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا اب جب اس صورت حیحال کے بعد وین سالہ دینز آرمی مارچن جب سلاہ الدین ایوبی کی فوج اندر داخل ہوئی یعنی ان کے علاقوں میں تو اس نے احکامات جاری کر دیئے کہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے کوئی امارت تباہ نہ کی جائے اور کوئی چیز نہ لوٹی جائے یہی صحیح اسلامی طریقہ کار ہے کہ جو لڑنے آ رہا ہے جنگ میں سامنے اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے نہ کسی امارت کو تباہ کیا جائے نہ فصلوں کو تباہ کیا جائے نہ بچوں کو مارا جائے نہ خواتین کو مارا جائے نہ بڑھوں کو مارا جائے یہی صحیح اسلامی طریقہ کار ہے اور اصول ہے جنگ کا جو کہ سلاہ الدین ایوبی نے اپنایا اور یہ احکامات جاری کیے اس کے اپنے آدمیوں کو یاد آیا کہ جب تقریباً سو سال پہلے عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا تو انہوں نے شہر میں موجود ہر کسی کو مار ڈالا تھا یعنی انتہائی بے رحمی کے ساتھ نہیں خیال کیا یہ بچے ہیں خواتین ہیں بوڑے ہیں جنگ میں حصہ لیا ہے نہیں لیا سب کو بے دردی سے بے رحمی سے مار ڈالا انہوں نے لیکن ان میں یہ جرورت نہ تھی کہ وہ سلاہ الدین ایوبی کی حکم دولی کریں سلاہ الدین سون فیزڈ اور فیر فریڈ سلاہ الدین نے جلدی ان تمام کو ازاد کر دیا جو تھوڑا بہت تاوان ادا کر سکتے تھے اور باقیوں کے حوالے سے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو بطور غلام رکھا جائے لیکن جب خواتین اس کے پاس التجاہ کرتی ہوئی آتی ہیں کہ ان کے شہروں کو چھوڑ دیا جائے یعنی ان کے حوالے سے جن کے بارے میں سلاہ الدین یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ ان کو غلام بنا کر رکھنا ہے تو جب ان کی بیویاں آتی تھیں خواتین سلاہ الدین ایوبی کے پاس التجاہ کرتے ہوئے تو اسے ان پر رحم آ جاتا اور پھر وہ ویسے ہی کرتا سلاہ الدین جیسا کہ وہ کہتی تھی یعنی انتہائی جو ہے وہ بری حالت میں التجاہ کرتے ہوئے روتے دھوتے ہوئے اس کے سامنے آتی تھی التجاہ کرتی تھی کہ ہمارے شہروں کو چھوڑ دیا جائے یا ہمارے بھائی کو چھوڑ دیا جائے یا ہمارے بچے کو چھوڑ دیا جائے تو سلاہ الدین ان کو چھوڑ دیتا تھا اس نے زیادہ سے زیادہ قیدیوں کو رہا کر دیا جب وہ اس کے سامنے افسردگی سے آتے تھے یعنی کوئی بھی ان کا رشہ دار آتا تھا کوئی والد آتا تھا میرے بچے کو چھوڑ دیں کوئی بہن آ جاتی تھی میرے بھائی کو چھوڑ دیں کوئی بیوی آ جاتی تھی میرے شہر کو چھوڑ دیں کوئی ماں آ جاتی تھی اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے تو سلاہ الدین ایوبی کو ان کی حالت پر ترس آ جایا کرتا تھا اور وہ ان کو آزاد کر دیا کرتا تھا اگرچہ سلاہ الدین نے عیسائیوں کے ساتھ بہت ہی مختلف انداز سے سلوک کیا جیسا کہ انہوں نے عربوں کے ساتھ کیا تھا یعنی ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ جب عیسائیوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا اس پر قبضہ کر لیا تھا تو پھر انہوں نے مسلمانوں کو بے رحمی سے مار ڈالا تھا اور جو باقی رہ گئے تھے ان کو بھی غلام بنا لیا تھا آزاد نہیں کیا تھا اور ظالمانہ سلوک ان کے ساتھ کیا تھا تو وہی بات کہی جا رہی ہے کہ جب عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا تو جو سلوک انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا سلاہ الدین عیوب نے بالکل اس کے برعکس کیا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ایک کمزور اور نرم دل رہنما تھا اس نے عیسائیوں کے زیادہ سے زیادہ کلوں پر قبضہ کرنا جاری رکھا اور ان عیسائی عملہ آوروں کو پیچھے دھکیل دیا جہاں تک کہ ان کے پاس ساحل پر چند ہی قصبے رہ گئے جن پر ان کا قبضہ تھا ورنہ زیادہ تر علاقے جو ہے سلاہ الدین عیوبی نے ان سے آزاد کروا لیے تھے اور ان پر اپنی حکومت قائم کر لی اپنی سلطنت میں اس کو شامل کر لیا تھا بیت المقدس کی فتح کے ساتھ ہی انہیون ایٹی سیون گیارہ سو ستاسی میں سٹارٹڈ اینادھر کروسیڈ ایک اور سلیبی جنگ جو ہے اس کا آغاز شروع ہو گیا فروم یورپ یورپ سے جس کا نام رچڈ تھا جس کو شیر دل کہا جاتا تھا وہ اس قسم کا سپاہی تھا جس کی خود سلاہ الدین عیوبی بھی بڑی عزت کیا کرتا تھا یعنی وہ بھی بہت ہی مضبوط طاقتور جنگ جو لڑا کا انسان تھا یعنی رچڈ تو یہ دونوں بڑے مقابلے کی ٹکر کے تھے دے ورہ میچ فور ایچ ادھر وہی بات آگئی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ برابر کی ٹکر کے تھے یعنی دونوں ہی بڑے زبردست جنگ جو اور لڑاکے سپاہی تھے اور ہر ایک دوسرے کی تعریف کرتا تھا سلاہ الدین رچڈ کی تعریف کرتا تھا کہ واقعی بہت ہی جنگ جو قسم کا انسان ہے بڑا بہادر انسان ہے ادھر رچڈ جو تھا وہ سلاہ الدین عیوبی کی تعریف کرتا تھا کہ واقعی بہترین سپاہ سالہ آ رہے ہیں بہترین جنگ جو لڑاکہ انسان ہے فور بوت ور بریو کیونکہ دونوں بہادر تھے شیویلرس جردمند تھے اور جنرس اور سخی تھے یعنی کریکٹر وائز دونوں بڑے اچھے انسان تھے جب رچڈ بخار کی وجہ سے بیمار ہو گیا سلاہ الدین سینٹ ہیز اینیمی فروٹ اینڈ سنو فروم دا ماؤنٹین تو سلاہ الدین نے اپنے اس دشمن کو پھل بھیجے اور پہاڑوں کی طرف سے لائی گئی برف بھیجی یعنی یہ سلاہ الدین عیوبی کی انسانی ہمدردی کو شو کرتا ہے کہ اگرچہ وہ اس کا دشمن تھا لیکن اس وقت بیمار تھا تو انسانی ہمدردی کے تحت جو ہے وہ اس نے اس کو پھل بھی بجوائے پہاڑوں کی برف بھی بجوائی ہے اور یہاں تک کہ اپنا طبیب بھی بجوائیا تھا اپنا طبیب جو ہے وہ ریچرڈ کی صحتیابی کے لیے بھیج دیا ذاتی معالج بھیج دیا تاکہ اس کا علاج کرے اور صحتیاب ہو جائے ہاں جب میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آئے گا تو پھر وہ ہمارا دشمن ہوگا اور پھر اس سے کوئی ریایت نہیں کی جائے گی دورنگ دی لازٹ بیٹل بیٹوین دیس ٹو گریٹ لیڈرز آخری جنگ کے دوران جو کہ ان دو عظیم رہنماؤں کے درمیان ہوئی جب ریچرڈ کا گھوڑا مارا گیا جس کے اوپر وہ بیٹھا ہوا تھا سلاہ دین سینٹ اگروم تھرو دا بیٹل تو برنگ ہم ٹو مگنیفیسنٹ ہارسز تو سلاہ دین نے جب دیکھا کہ وہ گھوڑا اس کا گر گیا ہے اور وہ پھر نیچے جو ہے وہ موجود ہے زمین کے اوپر تو اس نے اس حالت میں ریچرڈ کے اوپر حملہ نہیں کیا کہ یہ نہتا ہے اب اس وقت کمزور حالت میں تو اس کا سر اڑا دیا جائے نہیں بلکہ اس نے اپنے گھوڑوں کے نگران کو یعنی جو استبل کا نگران تھا اس کو بلوائے اور دو شاندار گھوڑے منگوائے ہیں آخر میں ریچرڈ فیلڈ ٹو ریچ کیپچر جیروشیلم ریچرڈ جو کہ آیا تھا بنیادی طور پر بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے جس کو مسلمانوں نے آزاد کروا دیا تھا ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا ہے تو ریچرڈ فیل ٹو ری کیپچر جیروشیلم ریچرڈ بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ کرنے میں ناکام رہا اور اس کو دوبارہ واپس انگلستان جانا پڑا یعنی ناکام ہی براؤٹ وید ہم دہ سٹوری آف دہ گریٹ مسلم لیڈر وہ واپس تو گیا لیکن واپس جاتے ہوئے اپنے ساتھ اس عظیم مسلمان رہنماء کی کہانی بھی ساتھ لے گیا سلاہ دین سلاہ الدین ایوبی کی بائی فار دہ موس نوبل فگر اندہ ہول ہسٹری آف کروسیڈ سلیبی جنگوں کی تاریخ میں یہ سب سے عظیم انسان تھا جس کا سامنا ریچرڈ نے کیا ہے لہٰذا اس نے اس کی انسان دوستی اس کی بہادری شجاعت کے سارے کارنامے اپنے ساتھ لے کے گیا وہ انگلستان میں اور باقی لوگوں کو بھی بتایا کہ یہ واقعی کمال کی شخصیت ہے سلاہ الدین ایوبی اس لئے میں نے آپ کو کہا کہ اس کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے اور جتنا عرصہ یہ زندہ رہا ہے سلاہ الدین ایوبی اس نے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ عیسائی حملہ آوروں کو شکست دیا اور ایک بڑی سلطنت جو ہے وہ اس کے اوپر حکمرانی کی ہے اور پھر جو ہے وہ غالباً 11 سیون نائنٹی اور نائنٹی تھری میں اس کا انتقال ہوا ہے تو یہ تھا ڈیئر سلڈنٹ ہمارا آج کا لیکچر اس لاسٹ پارٹ کی ریڈنگ کے ساتھ ہی ہمارے اس لیسنس کی ریڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب آپ نے اس کے کوئی سنانسس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے جس کے نوٹس آپ کے پاس موجود ہیں تو اگر اس کے باوجود کوئی بات آپ کو نہ سمجھ آئی ہو رہ گئی ہو